ایک جین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا واقعہ دوستو مکہ معظمہ میں والید نامی کافر رہا کرتا تھا اس کا ایک سونے کا بود تھا جس کی وہ پوجہ کیا کرتا تھا ایک دن اس بود میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا لوگو محمد رسول اللہ اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تحضیق مت کرنا معاذ اللہ والید بڑا ہوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بود یہ جملہ دہرا رہا ہے وہ لوگ بہت ہوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے والید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بودھ کے مجھ سے وہی جملہ سنے اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاکر بودھ کے مجھ سے وہی جملے سنے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بودھ بول اٹھا اے لوگو حب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سچے رسول ہے ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے تم اور تمہارے بودھ جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اکل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو بودھ کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑی ٹکڑی کر دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گوڑا سوار جو سبس بوشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے ہون ٹپک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو بولا میں جین ہوں اور اب کا غلام اور مسلمان ہوں جب تلوار میں رہتا ہوں میرا نام مائین بیل الابرار ہے میں کچھ دنوں کیلئے کہے باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جین جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ آ کر ولید کے بوت میں گس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضلگوئی کر گیا ہے اور آج پھر وہ یہی بکواز دوبارہ بوت میں گس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے وہ آپ کی متعلق بکواز کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا میں تلوار رہ کر اس کی پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا پھر میں نے ہود والید کے بوت میں گسک گیا اور آپ جو کچھ کہا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے اس جن غلام کے لئے دعا فرمائی دوستو یہ تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی حفاظت کیلئے رکھے تھے انسان تو انسان تھے یہ جنت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان کیے تھے اور آپ کی شہادت کی کی